موسیقی نمسکار دن بھر کی بڑی خبروں کے وشلیشن کے کارکم سنیے سچ میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں مکیش کمار آئیے شروع کرتے ہیں آج کا کارکم خاص خاص خبروں کے ساتھ چین پر چپ رہے موڈی نومبر تک ملے گا غریبوں کو مفت اناج انسٹھ چائنیز ایپ ہوئے بین مگر سرکار ان سے بات بھی کرے گی تمیل نادو میں باپ بیٹے کی موت کے ماملے میں پولیسیا گنڈا گردی بابا رام دیو کا شیشاسن کہا نہیں بنائی کرونا کی دوہ مدھ پردیش میں پھر ٹلا منتری منڈل وستار ایک انار سو بیمار خاص خبروں کے بعد اب سلسلہ شروع کرتے ہیں بڑی خبروں کے وشلیشن کا سب سے پہلے آج کی سب سے بڑی خبر راشت کے نام اپنے سمبودھن میں پردھان منتری نریند موڈی نے چین سے چل رہے ویویات کے بارے میں ایک بھی شبد نہیں کہا انہوں نے اپنا پورا وقت تب کورونا سنکٹ پر کندرت رکھتے ہوئے کہا کہ پی ام غریب کلیانڈ یوجنہ کا وستار کیا جا رہا ہے اب یہ سوویدہ نومبر تک جاری رہے گی یعنی پانچ کلو گہوں یا پانچ کلو چاول اس کے علاوہ ایک کلو چنہ یہ مفت ملے گا اس کے ساتھ ہی موڈی نے سرکاری پرانی گھوشنہ کو دوراتے ہوئے کہا کہ اب پورے بھارت کے لیے ایک راشن کارڈ کی ویوستہ بھی ہو رہی ہے پی ام کے سمبودھن سے پہلے راہل گاندی نے ایک ویڈیو جاری کر کے پی ام سے مانگ کی تھی کہ وہ اپنے بھاشن میں یہ بتائیں کہ چین کی فوج کو ہندوستان سے کب نکالیں گے اور کیسے نکالیں گے اس کے علاوہ راہل نے کورونا کے قرآن لوگ ڈاؤن سے غریبوں اور پرواسی مزدوروں کے لیے پیدا ہوئے سنکٹ کے بارے میں موڈی سے اپیل کی کہ وہ ہر غریب پریوار کو کم سے کم ساڑھے سات ہزار روپے مہینے دیں لیکن اس پرکار کا کوئی بھی پی ام سے سننے کو نہیں ملا اور نہ ہی سیما ویباد کا انہوں نے اپنے پورے سمبودھن میں جو کی سولہ منٹ کا سمبودھن تھا اس میں جکر بھی نہیں کیا اس سمیں پورا دیش چین کے بارے میں سوچ رہا ہے چین دورہ بھارتی زمین پر جو قبضہ کیا جارہا اس کے بارے میں سوچ رہا ہے سمبھاوت خطرہ جو ہے یدھ کا اس کے بارے میں سوچ رہا ہے لیکن پردھائن منٹری نے اتنے مہتپور سمیں میں یہ سمبودھن کرنے کے باوزود اس کے بارے میں دو شبد بھی نہیں کہے یہ بہت اکھرنے والی بات ہے پردھائن منٹری چین کے معاملے میں لگاتار چپی برت رہے ہیں چین پر ایک بھی بار انہوں نے آکرمن نہیں کیا ان کا نام نہیں لیا ہے تو سمجھ میں نہیں آرہا آخر کار پردھائن منٹری چین کے ساتھ کس طرح کے رشتے رکھنا چاہ رہے ہیں اور کس طرح سے وہ اس سیما ویواد کو سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کیا چین سرکار سے خود بات کر رہے ہیں یا کرنے والے ہیں شید جن پنگ سے ان کی اتنی گہری یاری تھی اس کا کیا ہوا اس بارے میں کوئی خلاصہ نہیں ہے اور جو سیما پر مٹبیڑ ہوئی تھی اس کے بارے میں بھی ہم سن چکے ہیں کہ وہ کس طرح کا وقتہ بھی سرو دلی بیٹھک میں دے چکے ہیں تو ایک تو چین کا مسئلہ تھا لیکن اگر کرونا سنکٹ پر ہی انہوں نے یہ اپنی پورا سنبودھن کے اندریت رکھنا تھا تو اس کے بارے میں بھی کچھ زیادہ بولتے ہیں لیکن اس بارے میں بھی انہوں نے نہیں کہا کہ یہ سنکٹ کتنا بڑھ گیا ہے لاکڈاؤن کھولے جانے کے بعد سے نیرنتر اور بھی بڑھتا جا رہا ہے اور اس سے نپٹنے کے لیے سرکار کے پاس کیا اسٹیٹ جی ہے کیا رڑنیتی ہے اس کے بارے میں بھی انہوں نے ایک بھی شبد نہیں بولا کیول سولہ منٹ کے سنبودھن میں ایک مہتپون گوشنہ انہوں نے کی اور وہ تھی پی ایم غریب کلیانڈ یوجنہ کے تحت غریبوں کو مقت و راشن دینے کی یوجنہ کا وستار یعنی ابھی تک جو جون تک دیا جا رہا تھا وہ نومبر تک دیا جائے گا اور ہم سب جانتے ہیں کہ بھارت سرکار کے گودام اناس سے بھرے ہوئے ہیں وہ سڑ رہا ہے اناس جگہ جگہ اناس سڑ رہا ہے برباد ہو رہا ہے اور یہ بیسٹ تھا کہ سب لوگوں کو جو ضرورت مند ہیں ان کو دیا جائے تو یہ تو ایک اچھی بات ہے کہ سرکار سے وپکشی دل بھی مانگ کر رہے تھے سونیا گاندھی دو تین بار چٹھیاں لکھ کے کہہ چکی تھیں کہ اس کو لمبے سمیہ تک کر دیجئے تو یہ اچھی بات ہے اچھی گوشنہ ہوئے لیکن پورے کورونا سنکٹ کے بارے میں ان کا کیا ویزن ہے کس طرح سے وہ آنے والے دنوں میں اس چنوٹی سے نپٹنے والے ہیں اس بارے میں پردھان منطری نے کچھ نہیں کہا کیول کچھ باتیں وہی جو پرانی انہوں نے دوھرائی تھی کہ بیس سیکنڈ تک ہاتھ دوتے رہیے ساودھانی برتیے وغیرہ وغیرہ اور ٹیکس پیئر کا انہوں نے نمن کیا ٹیکس دینے کے لیے کیونکہ اس کی وجہ سے ہم کورونا سنکٹ سے نپٹ پا رہے ہیں اس کے علاوہ کہیں کچھ نہیں تھا نہ تو انہوں نے پی ایم کیئرز فنڈ میں جو چینی پیسہ آ رہا ہے اس کے بارے میں کچھ بولنے کی ضرورت سمجھی اتنے سارے آروب سرکار پر لگ رہے ہیں ان میں سے کسی ایک کا جواب بھی انہوں نے نہیں دیا تو بہت ہی نراش کرنے والا سمبودھن کہا جا سکتا ہے پردھان منطری کا لگاتار اپنے سمبودھنوں سے وہ نراش کر رہے ہیں ہر سمبودھن میں کام کی ایک یا دو بات ہوتی ہے اور یہ ایسی بات ہوتی ہے جس کو دوسرے منطری یا پروکتہ سرکار کے بتا سکتے ہیں اس کے لئے ان کو خود سکرین پر آنے کی ضرورت نہیں بہرحال اگلی خبر لیتے ہیں سرکار دوارہ 69 چینی ایپ پر پرتیبند لگانے کے بعد ٹک ٹاک ایپ کو گوگل پلے سٹور سے ہٹا دیا گیا ہے وہیں ٹک ٹاک انڈیا نے ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ سرکار دوارہ لگایا گیا یہ بین آستھائی ہے اور سرکار نے ان کو بات کرنی کے لئے بھی بلایا ہے ٹک ٹاک نے کہا کہ وہ ہمیشہ کی طرح ڈاٹا اور پرائیویسی کی سرکشہ کو لے کر پرتیبند ہے ہم بھارتی یوجرز کا ڈاٹا چینی یا کسی ان سرکار کے ساتھ ساجن نہیں کرتے ہیں وہیں چینی ایپ کے بین کو چین کے لئے ایک قرارہ جھٹکہ بھی بتایا جا رہا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اگر اس کا مقصد چین کو جھٹکہ دینا تھا تو پھر چین کمپنیوں کو صفائی کے لئے کیوں بلائے جا رہا ہے وہیں چین نے بھی اس پر پرتکٹیا دی ہے چین کے ودیش منترالے کے پروکتہ زاؤ لیجیون نے کہا ہے کہ چین کو کافی چنتا ہے اور یہ وہ اسٹھتی کی سمیقشہ کر رہا ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے بھارت کو کاروباریوں کے پرتی ذمہ داری بھی یاد دلائی ہے تو یہ جو چینی ایپ کو بین کرنے کا مسئلہ ہے ایسا لگتا ہے یہ ایک پبلیسٹی سٹنٹ جادہ ہے کیونکہ اس سے ٹھیک ہے یہ جو بہشکار کی بھاونہ پورے دیش پر میں ایک خاص ورگ میں خاص طور پر اور ایک خاص پریوار راجنیتک پریوار دوارہ اس کو جس طرح سے پبلیسائز کیا جا رہا ہے اس سے یہ چنٹا بنی ہے دیش میں لیکن یہ بہت چھوٹا سا حصہ ہے اور ایسا نہیں لگتا کہ سرکار اس کو لے کر بھی بہت پرتیبت ہے جس طرح سے انہوں نے چینی ایپ کمپنیوں کو بلائے ہیں باتچیت کرنے کے لئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پرائیویسی اور دوسری سرکشہ کی گارنٹی دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ بین جو آہستھائی کہا گیا ہے وہ پھر سے ہٹا لیا جائے دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو دوسرے موڑچے پر چینی سامان کے بہشکار کی بات کرتے ہیں چینی نویش کی بات کرتے ہیں اس دشاں میں ابھی تک کوئی قدم نہیں اٹھائے گیا ہے یہاں تک کہ پی ایم کیئرز فنڈ میں چینی کمپنیوں نے ٹک ٹاک نے بھی اور بھی کمپنیوں نے پیسہ دیا ہے دان دیا ہے اس کا کیا ہوگا اس بارے میں کچھ نہیں ہے تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ سنکیت یا سندیش دینے کی کوشش سرکار کی طرف سے ہو رہی ہے اب اس کا ریٹیلییشن دوسری طرف سے چینی سرکار کی طرف سے کس طرح سے ہوتا ہے کیونکہ ایسا ہر دم دیکھا گیا کہ اگر ایک دیش کسی دوسرے دیش کے خلاف کوئی قدم اٹھاتا ہے تو اس کی جوابی کاروائی وہاں سے بھی ہوتی ہے تو اگر اس طرح کی کاروائی چین کی طرف سے ہوتی تو وہ کیا ہوتی ہے اس کا کتنا ایمپیکٹ ہماری ارث بیوستہ پر ہمارے جن جیون پر پڑتا ہے یہ بھی دیکھنے کی بات ہوگی تو یہ بہت سارے مسئلے ہیں کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پبلک کنزمشن کیلئے ہوتی یعنی ہم کو بہلانے کے لیے برگلانے کے لیے ہوتی لیکن واسطوں میں ان کا اثر اتنا نہیں ہوتا ہے یا اس کے پیچھے مقصد دوسرے ہوتے ہیں یا ان کو دوسرے طرح سے مینج بھی ایک اس طرح پر کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس معاملے میں بھی ابھی تک ایسا ہی لگ رہا ہے اس کے بعد کیا قدم اٹھاتی سرکار یا چینی سرکار کس طرح سے اس پر ریٹیلیٹ کرتی ہے یہ دیکھنے کی بات ہوگی تو اس قدم کو بہت نڑائے قدم نہیں مانا جا سکتا چین کو سبق سکھانے کی کوئی کاروائی اسے نہیں مانا جا سکتا البتہ ایک سندیش دینے کی کوشش کی ہے سرکار نے یہ کتنا کارگر ہوتا ہے سانتھیوں مجھے امید ہے کہ آپ اپنی پرتکریائیں کمنٹ باکس میں ضرور درز کراتے جا رہے ہوں گے آپ کی پرتکریائیں کہنے کی ضرورت نہیں ہمارے لئے بہت محتمون ہوتی ہیں میں خود ان پرتکریائوں کو دیکھتا ہوں کوشش کرتا ہوں ان کا جواب دوں اور ان سے جو بھی ہم سیکھ سکتے ہیں اپنے کارکرم کو بہتر بنانے کے لئے وہ بھی کرتے ہیں اس لئے اس میں کسی طرح کی کوتاہی مت کیجئے گا ضرور اپنی ٹپڑی دیجئے گا آگے بڑھتے ہیں تمیل نادو میں باپ بیٹی کی پولیس حراست موت کے معاملے میں پولیسیا گنڈا گردی دیکھنے کو مل رہی ہے مدراس ہائی کورٹ دوارہ اس معاملے کی جانچ کیلئے نیوکت کیے گئے مجسٹیٹ بھارتی دسان نے عدالت کو لکھے ایک شکایتی نوٹ میں کہا ہے کہ سادھن کورم پولیس اسٹیشن کے افسروں نے معاملے سے جڑے سارے ثبوت ختم کر دیئے ہیں اس کے علاوہ یہ لوگ جانچ میں سہیوگ بھی نہیں کر رہے ہیں اور انہوں نے جانچ کر رہی ٹیم کو دھمکانے کی بھی کوشش کی ہے بھارتی دسان نے عدالت سے کہا ہے کہ پولیس کرمیوں کے ویروت کے کارن انہیں اور ان کی ٹیم کو رویوار آدھی رات کو جانچ کو بیچ میں چھوڑ کر جانا پڑا اور سادھن کورم پولیس اسٹیشن سے باہر نکلنا پڑا وہیں آج اس معاملے کی سنوائی کرتے ہوئے مدراس ہائی کورٹ نے کہا کہ اس میں تین پولیس کرمیوں کے خلاف ہتیا کا معاملہ بنتا ہے تو ایک طرف نیائے پالی کا جانچ ہو کیونکہ اسے سرکار کی جانچ پر بھروسہ نہیں تھا پولیس کی جانچ پر بھروسہ نہیں تھا اس لئے اس نے یہ جانچ کی آدیش دیئے تھے اور یہ ٹیم وہاں جانچ کی لی گئی تھی تو پولیس والوں نے اسے گھیر لیا تھا اسے کام نہیں کرنے دیا تھا اور جیسا اس نے شکایت کیا کہ جو ثبوت ہیں ان کو بھی نشٹ کر دیئے گئے ہیں بلکہ یہ کوشش ہو رہی تو آپ دیکھئے کہ پورا جو پولیس محکمہ ہے وہ ایک گروہ تنتر کی طرح کام کر رہا ہے تمیل نادو میں ہتھیاروں کو بچانے کے لیے جس طرح کی نشنس ہتھیا ان پولیس کرمیوں نے باپ بیٹے کی کی تھی جو کہ ہندوستان کے اتحاس میں بہت کم اس طرح کی نشنس گھٹنا ہے وارداتیں دیکھنے کو ملی ہیں پولیس کی طرف سے ہوتی رہتی ہیں بہت ہوتی ہیں لیکن یہ تو آتی کو بھی پار کر گئی تھی تو اس کو بچانے کے لیے کس طرح سے پولیس کرمی ایک ساتھ آگئے ہیں یہ بڑا دربھا کے پونے یہ پولیس کے چرطر کو بتاتا ہے تمیل نادو کے پولیس کو چرطر کو بتاتا ہے کہ وہ کس طرح سے ایک سنگٹھت گروہ میں مافیا میں تبدیل ہو گئی ہے اور اس طرح کی حرکتوں کو بھی ڈیفینڈ کرنے میں نیائے پالکہ کو نظرانداز کرتی ہوئے جبکہ یہ نیائے پالکہ کا معاملہ ہے نظرانداز تو کھونا یہ چاہیے کہ اس پولیس اسٹیشن پر کام کرنے والے سب ہی لوگوں کو اس عدالت کی اومانناک کے لیے ابھیوگ ان پر چلائے جانا چاہیے ان کو آئیڈنٹیفائی کیا جانا چاہیے اور ان کو ترند برخاص کیا جانا چاہیے ان کو پولیس سیوہ سے کیونکہ یہ ایک گینگ ہے جو آپریٹ کر رہا ہے اس کو پولیس سے باہر ہونا چاہیے یہ پولیس عدالت نے صاف کا ہے کہ یہ پولیس کرمیوں پر حادتہ کا معاملہ بنتا ہے جو ابھی تک نہیں درس کیا گیا یہ دربہ کی پونہ ہے تمیل نانڈو کی سرکار کی طرف سے کہ وہ اس معاملے میں اس طرح کی کوتاہی برت رہی ہے اور اس کو فورس کیا جانا چاہیے لوگوں کو بھی گھروں سے باہر نکل کر اس طرح کے پولیس والوں کی مخالفت کرنا چاہیے اور سرکار کے خلاف بھی آندولن چھیڑنا چاہیے یہ اچھی بات ہے کہ پردرشن ہوئے تھے لیکن اس کو جاری رکھنے کی ضرورت ہے اگلی خبر کے کر رکھ کرتے ہیں ویوات کے بڑھنے اور ہر طرف سے سندے کے اٹھنے کے بعد اب کورو نل دوا پر بابا رام دیو اور پتنجلی آئیرویت سی شاسن کی مدرہ میں آگئی ہے اترہ کھنڈ آئیش ویوات سے ملے نوٹس کے جواب میں پتنجلی نے کہا ہے کہ اس نے کورونا کی کوئی دوا نہیں بنائی ہے آپ کو بتا دیں کہ کورونا کی دوا کہتے ہوئے کورو نل کے نام سے رام دیو اینڈ کمپنی نے باقاعدہ اس کو لانچ کیا تھا راشتی اس طرح پر دنیا بھر کے ٹیلی ویجن چینلز کو اخواروں کو انٹرویوز دیئے تھے اور بڑے ڈھنگ سے پرچاریت کیا گیا تھا کہ ہم نے کورونا کی دوا بنا لی ہے اب شیش آسن کر رہے ہیں کہ ایسی کوئی دوا نہیں بنائی ہے ہاں جو دوا بنائی ہے اس سے کورونا کے مریض ٹھیک ہوئے ہیں یہ ایک دوسرا دوا ہو گیا ٹھیک ہوئے بھی ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں آپ دعویٰ کر رہے ہیں آپ کو پتا ہی ہے کہ کورونا کی دوا کا کوئی ذات کرنے کے نام پر بابا رام دیو پہلے سے گرتے جا رہے ہیں ادھر آیوش منترالے کے ٹاسک فورس نے سرکار کو دی اپنی ریپورٹ میں ساب شبدوں میں کہہ دیا ہے کہ پتنجلی اس دوا کو کوویٹ نائنٹین کے علاج کی دوا کہہ کر نہیں بیچ سکتا ٹاسک فورس نے کہا ہے کہ کمپنی پہلے مانو پر دوا کی جانت کرے یعنی ہیومن ٹرائل کرے اور پھر اسے بیچتے سمیں وہی دوا بتائے جس کے لئے اس نے مانو ٹرائل کی انمتی مانگی ہے بتا دیں کہ پتنجلی نے خانسی اور بخار کی دوا کے لئے مانو ٹرائل کی انمتی مانگی تھی تو کتنے سارے جھوٹ رام دیو نے بولے ان کی کمپنی نے بولے بالکرشن نے بولے اور اب جب فنس گئے ہیں تو شیشاسن کر رہے ہیں اپنے جھوٹ کو سویکار اب یہ خبریں آپ کو ٹیلیویجن چینل پہ بہت کم ملیں گی ملیں گی بھی نہیں کیونکہ بابا رام دیو ہمارے گودی میڈیا کو بہت سارا دھن دیتے ہیں وگیابن دیتے ہیں تو اب اس پر بحث نہیں ہوگی کہ رام دیو نے کتنے جھوٹ بولے کیوں جھوٹ بولے اس جھوٹ بولنے کی کیا سزا ان کو ملنی چاہیے ان کی کمپنی پر کس طرح کی کاروائی کی جانی چاہیے انہوں نے جو فراڈ کرنے کی کوشش کی اور پکڑے گئے اس میں ان کے ساتھ کیا کاروائی ہونی چیز پر بحث نہیں ہوگی تو یہ مدے آپ کو سوچنے چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ یہ کمپنی یہ پتنجلی کس طرح سے فرضی وڑا کر کے اس طرح کے دعوے کرتی ہے اور اپنے منافع کو بڑھاتی ہے اور آئیہ بگلی خبر لیتے ہیں شیوراج منتری منڈل کا 30 جون کو ہونے والا سمبھاویت وستار ایک بار پھر سٹل گیا ہے اس کے لیے مکہ منتری شیوراج سنگھ چوہان رویار سے دلی میں ڈیرہ ڈالے ہوئے تھے اور منتری منڈل میں سبھی ورگوں میں سنتولن بیٹھانے کی کوشش کر رہے تھے وہ جے پی نڈڈہ سے ملے امیشاہ سے ملے نریندر موڈی سے ملے سب سے مل کر اس منتری منڈل وستار کے بارے میں چرچہ کر کے ہوئے لوٹے تھے منتری منڈل وستار شیوراج سنگھ چوہان کے لیے ایک بڑا سردرت بن گیا ہے کہا جا رہا ہے کہ منتری منڈل میں سندیا کھیمے کو گیارہ پت دینے کا وعدہ کیا گیا تھا جس کے چلتے یہ مسئیبت کھڑی ہوئی ہے اس کے ساتھی سی ایم شیوراج سنگھ چوہان اور پارٹی سنگھٹن کے بیچ بھی سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ہے جس کے چلتے بھی پارٹی کی جو مشکلیں ہیں وہ بڑھتی چاہ رہی ہیں کیبنیٹ میں فیلحال 39 منتریوں کی جگہ رکھت ہے کل 35 منتری ہو سکتے ہیں مدھے پردیش کے کیبنیٹ میں بی جے پی میں منتری پت کے دعویداروں کی فہرست 45 کے لگ بھک پہنچ گئی ہے تین سے لے کر سات آٹھ بار تک کے ویدھائک بی جے پی خیمے میں ہیں یہ مان کر چل رہے ہیں کہ ان کو کیبنیٹ میں جگہ ملے گی اور اسی سے سنتولن بنانے میں خاصی دکت ہو رہی ہے بی جے پی کی دکت یہ ہے کہ جو 22 ویدھائک ٹوٹ کے آئے ہیں سندھیہ توڑ کر لائے تھے جن کو ان سے بادہ کیا گیا تھا کہ کم سے کم 11 کو منتری پت دیا جائے گا اب ان کو منتری پت شامل دینے میں منتری منڈل میں شامل کرنے میں اتنی مشکلیں آ رہے ہیں کہ مارچ کے بعد اب جون بھی نکل گیا اور ابھی تک وہ وستار نہیں کر پائیں کہ اول سندھیہ اکھی میں کے دو منتری جو 6-10 منتری منڈل ہے ابھی اس میں ہیں اور اس میں بھی ایک کا دعوی ہے کہ وہ ڈپٹی سی ام بننا چاہتے ہیں تو ایک ڈپٹی سی ام کو لے کر کش مکش ہے پھر اتنے سارے منتریوں کو ایڈجیس کرنا پھر بی جے پی کے اپنے دعوی دار ہیں پیتالیس دعوی دار تو ہیں ہی وہ بھی منتری بننا چاہتے ہیں تو یہ سارا تالمیل بٹھانا جوڑ توڑ کر کے یہ بڑا ایک چنوٹی بن گیا ہے بی جے پی کے لیے خاص طور پر اس لیے کہ ابھی چوبیس سیٹوں کے لیے ویدھان صاحبہ چنا ہونے چنا ہونے ہیں اور اگر سنتوش فیلہ ہی ڈاما ڈول ہو سکتی ہے اور اگر اسنتوشتوں کو سنتوشت نہ کیا گیا تو سندیا کا روح بدل سکتا ہے سندیا اس میں جو مین فیکٹر ہیں کیونکہ سندیا ہی ساری یہ توڑ فوڑ کر کے لائے تھے وہ بی بھیشن بنے تھے بی جے پی کے لیے تو بی بھیشن بھی ناراض ہو سکتے ہیں اور وہ کسی اور سے جا کر مل سکتے ہیں خیر ان کی ضرورت تو پوری کر دی گئی ہے ان کو فیلحال راج سبہ صدر سے بن گئے ہیں وہ تو وہ تو سنتوشت ہو گئے ہوں گے لیکن جو لوگ ان کے ساتھ آئے تھے ان کا بھی سنتوشت ہونا ضروری ہے تو بہت ساری راج نیتک اور چناوی جوڑ توڑ اس سے الجی ہوئی ہے اور شراج سنگھ چوہان اسی میں فسے ہوئے ہیں سنگٹن کے لوگ بھی ناراض ہیں سنگٹن کے ساتھ بھی ان کا تالمیل نہیں بن پا رہا ہے انہی سب وجہوں سے کہ کس کو ناراض کریں کس کو خوش کریں تو ہو سکتا ہے کہ ابھی دو چار دن یا اور بھی زیادہ لگیں حالانکہ ایک سمویدھانک ضرورت ہے جس کی اویلنا مدبردیش سرکار لگاتار کر رہی ہے کہ کم سے کم بارہ منتری ضرور ہونے چاہیے اور پچھلے تین مہینوں سے کیول چھے منتریوں سے یہ سرکار چل رہی ہے پہلے تو ایک ہی مکہ منتری ہی پوری سرکار چلا رہے تھے پھر کسی طرح سے وستار ہوا تو چھے منتریوں سے چل رہی لیکن یہ آپ دیکھئے کہ یہ حال ہے مدبردیش میں ایسے کیسے سرکار بنی اور کیسے سرکار چل رہی ہے مدبردیش واسیوں کا دربھاگ کہا جائے گا اور اب بولیٹن کے انت میں کرونا مہا ماری برا سمیں ابھی آنے والا ہے اور لگ 2 کی گھوشنا کی گئی ہے جس کے تحت جاری نردیش نردیش ایک جولائی سے اکتیس جولائی تک لاغو رہیں گے سکول کالیج میٹرو سینیما ہال ابھی بھی بند رہیں گے بھارت میں چوبیس گھنٹے میں اٹھارہ جار پانسو بائیس نئے ماملے سامنے آئے ہیں جبکہ چار سو اٹھارہ کی موت ہونے کی خبر ہے کل سنکرمنتوں کی سنکیہ پانچ لاکھ چھانچ اٹھ ہو گئی ہے ابھی تک کل سولہ ہزار آٹھ سو تیرانوے لوگوں کی موت ہو چکی ہے تو دوستو یہ تھی آج کی بڑی خبر اور ان کا وشلیشن ہم کل پھر حاضر ہوں گے کل کی بڑی خبروں کے ساتھ امید ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے لیکن جاننے سے پہلے آپ سے نویدن کی کرپیہ اگر یہ ویڈیو آپ نے پسند کیا ہو تو اس موسیقی